ایلو ویرا بہت زبردست چیز ہے ایک دفعہ آپ کو اس کو استعمال کرنے سے ملنے والے فوائد کے بارے میں پتا چال جائے تو اس کے بعد یقین مانے آپ سوچ نہیں سکتے ایلو ویرا کے بغیر زندگی گزارنے کا اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو ایلو ویرا استعمال کرنے سے ملنے والے فوائد کے بارے میں بتائیں گے استعمال کا صحیح طریقہ بتائیں گے غلط طریقے سے یا زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہونے والے سائٹ افیکٹس کا بھی بتائیں گے اور کن لوگوں کو ایلو وی آپ بھول کر بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ایلو ویرا سے ملنے والے فوائد آپ کی زندگی چینج کر سکتے ہیں ایلو ویرا ایک شاک نما پودہ ہوتا ہے جس کو جب بیچ میں سے کٹا جاتا ہے تو جیل نکلتی ہے اس جیل کو ایکسٹرنلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھایا بھی جا سکتا ہے ایلو ویرا کے اندر ویٹیمن اے سی ای کیلشم کوپرسلینیا مگنیشم مگنیز پوٹیشم زنگ کے علاوہ طاقتور انٹی اوکسرنس بلانٹ کمپونٹس اور بیس ٹائب کے امینو ایسٹس مجود ہوتے ہیں ایلو ویرا جیل کے اندر یہ تمام کمپونٹس اس تناسب میں مجود ہوتے ہیں جو تناسب آپ کو ایلو ویرا جیل کے علاوہ دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اس لئے اس کا استعمال بہت مفید ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے سے جسم میں رپیر اور ریکبری کا پروسس سے انتہائی تیز ہو جاتا ہے ایلو ویرا کے اندر خاص قسم کے انزائمز ہوتے ہیں جو کھائے کے فوڈ کو بریکڈون کرنے میں مدد کرتے ہیں خاص کر پروٹین کو پروٹین بریکڈون ہو کر امینو ایسٹ میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان امینو ایسٹس کو ہمارے کھلی آسانی سے اپنا حصہ بنا لیتی ہیں اکثر لوگوں کی بوڈی فوڈ میں موجود نیوٹریشن کو ابزورب نہیں کر پا رہی ہوتی لیکن اس کے استعمال سے آپ کی بوڈی فوڈ میں موجود تمام ہی نیوٹریشن کو بہت بہتر طور پر ابزورب کر لے گی اس کو استعمال کرنے سے مدد کی بیجہ تضابیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپ کا حازمیں کے نظام بھی مضبوط ہوتا ہے اکثر لوگوں کو آج کل قبض کا مسئلہ رہتا ہے یہ پکھانا کھل کر نہیں آتا اگر آپ کا پیٹ بھی ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو آج ہی ایلو ویرہ جل کو استعمال کرنا شروع کر دیں اگر قبض پرانی سے پرانی بھی ہے تو کچھ ہی دن ایلو ویرہ جل کے استعمال سے پرانی سے پرانی قبض کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کا پیٹ بہت بہترین طور پر صاف ہوا کرے گا بول مومنٹ بہت بہترین بنتی ہے اس کو استعمال کرنے سے ایلو ویرہ جل استعمال کرنے سے آپ سٹمیک انفیکشن سے مفوض رہتے ہیں آپ کو ایلسن نہیں ہوتا آپ کا ہمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس میں طاقتور انٹی انفلامیٹری پروپٹیز پائی جاتی ہیں آپ کے اندرونی زخم بہت تیزی سے ہیل ہو جاتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے اندرونی زخم بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اندرونی زخم اگر تیزی سے ریکور نہیں کرتے تو یہ آگے چل کر کینسر اور دیگر خطرناک بماریوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایلو ویرہ جل کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے اندرونی زخم بہت تیزی سے ہیل ہو جائیں گے اور آپ بہت ساری بڑی اور خطرناک جان لے وہ بماریوں سے بچے رہیں گے اکثر لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں پر خارج آنے کا مسئلہ رہتا ہے لیکن اگر آپ ایلو ویرہ جل کو کھا لیں گے یا ایکسٹرنلی اپلائی کر لیں گے جسم کے اسی سے پر تو خارج کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا ایلو ویرہ جل کھانے سے کینسر ٹیومر کی گروس لوڈ ڈون ہو جاتی ہے اس لیے ایسے تمام لوگ جن کو کینسر ہے یا جن کے خاندان میں کینسر عام ہے انہیں ایلو ویرہ جل کھانے کی صلاح دی جاتی ہے اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف کٹنی انفیکشن بلکہ گھردوں کے مختلف بماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ اپنی سکن کو ہیلڈی ینگ اور گلوئنگ بنائی رکھنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرہ جل سے بہتر اور آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہو سکتی ایلو ویرہ جل کو اگر آپ اپنی سکن پر ایکسٹرنلی اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر ہائیڈریشن بنی رہتی ہے آپ کی سکن ڈرائے نہیں پڑتی آپ کی سکن پر جلدی جھوریاں نمودار نہیں ہوتی اور اگر آپ کی سکن پر جھوریاں آگی رہی ہیں تو ایلو ویرہ جل کے استعمال سے وہ جھوریاں غائب ہو جائیں گی اگر آپ کو ان ایونڈ سکن ٹون کا مسئلہ ہے تو نہ صرف ایلو ویرہ جل کو سکن کے اوپر اپلائے کریں بلکہ اس کو کھائیں بھی یہ ویٹمین سی سے بھرپور ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ان ایونڈ سکن ٹون کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے سے اگر آپ کی سکن پر ایکنی کا مسئلہ ہے تو ایکنی کو رموف کرنے کے لیے ایلو ویرہ جل سے بہتر اور کوئی اوپشن نہیں ہو سکتی اس کو بقاعدہ استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی سکن ینگ بنی رہتی ہے بلکہ آپ مختلف سکن کے مسائل سے بھی مفوض رہتے ہیں بہت سے لوگوں کی سکن پر جلنے کٹنے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ کے نشانات رہ جاتے ہیں ان تمام سکن پر پڑے نشانات یا سکریچز کو رموف کرنے کے لیے بھی ایلو ویرہ جل سے بہتر آپ کے پاس کوئی اوپشن مجود نہیں ڈائیبرٹیز کے بیشن ایلو ویرہ کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے بلیٹ میں گلو کوز کے لیول سٹیبل رہتا ہے اسی طرح جو لوگ اپنا وضن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایلو ویرہ جل رکمنٹ کی جاتی ہے اس کا استعمال آپ کی اورل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید رہتا ہے اگر آپ کے موہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے یا آپ کے دانتوں پر پلاک جمع ہوا ہے یعنی آپ کے دانت پیلے پڑ چکے ہیں تو اپنی ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ ایلو ویرہ جل کو مکس کر کر اس سے پیسٹ کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے دانتوں پر جمع ہوئی پلاک اتنے لگے گی اور موہ سے آنے والی بدبو کی نویت میں بھی کمی آئے گی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام ہیلتھ بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے کس مقدار میں ایلو ویرہ جل کا استعمال کرنا چاہیے دیکھیں آپ رضانہ کی ایک کھانے کا چمچ تک ایلو ویرہ جل کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایلو ویرہ جل کا جوز بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے تو ایلو ویرہ جل کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے یہ 100 فیصد سیف ہے لیکن اگر آپ کی گھردوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا گردوں کی کوئی انفیکشن آپ کو ہوئی ہے یا آپ کا دل سے ریلیٹڈ کوئی علاج جا رہا ہے یعنی آپ کو کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ زیادہ زیادہ ایلو ویرا جل سے فائد حنسل کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں مسلز کمزور ہونے لے گی آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو کمزوری رہنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں الیکٹرولیٹ ایمبیلنس بھی پیدا ہو سکتا ہے یعنی زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرنا آپ کی ہیلتھ کے لیے سخت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ایون کہ اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی کو پرمنٹ ڈیمیج بھی پہن سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو بساندہ ہی ہے تو کمینٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال پٹن نبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکون کو بھی دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا اور یاسے اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا